آپ مجھے بتائیں کہ سن کے عوام کی جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو کتنا حل کیا ہے اس حکومت نے اور اس شہر کراچی کا کیفور منصوبہ کیوں نہیں بنایا ہے سترہ سال میں کیوں نہیں بنایا انہوں نے اور جو ان کے اتحادی ہیں امکیم اس نے سترہ سال میں کیا کام کیا ہے کیفور بنانے کے لیے اور پھر اس کے بعد جس کو بھاری میں انڈرٹ ملا پی ٹی آئی کو اس نے کیا کردار دا کیا ہے یہ سوال ہے لوگوں کو پوچھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس میں ہم تقسیم ہو جائیں ان ساری آبادیوں کی لوگوں کو کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا کوئی کسی کی قوم اور برادری کو ختم نہیں کر سکتا سب کو مل کر ان ظالموں سے سوال کرنا چاہیے ہمیں تم نے پانی سے محروم کیا ہوا ہے ہمیں تم نے تعلیم سے محروم کیا ہوا ہے یہ سب لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں حکومتوں کے اندر اور ہمیں انہوں نے صحت اور علاج کی سہولتوں سے محروم کیا ہوا ہے انہوں نے کے الیکٹرک مافیا کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ جب لوڈ شیڈنگ کا عذاب آتا ہے تو وہ سندھی پہ بھی آتا ہے پختون پہ بھی آتا ہے مہاجر پہ بھی آتا ہے یہ سپانی کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں ہمیں نہیں ملتا ٹینکروں میں آتا ہے نلکوں میں نہیں آتا کیا اس میں کوئی تقسیم ہوتی ہے کہ سندھی کو ملے گا اور پختون کو نہیں ملے گا اور پختون کو ملے گا اور سندگی کو نہیں ملے گا یہ لوگ تو ہمارا استحصال ہماری زبان کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں یہ تو انسانوں کا استحصال ہے کہ جو بھی یہاں پر زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو زندگی کی بنیادی سہولات نہیں دیتے یہ لوگ آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے ہمیں ٹرانسپورٹ کی سہولتوں سے محروم کیا ہوا ہے کوئی سرکار کی ٹرانسپورٹ یہاں نہیں چلتی چودہ سال میں دو سو چالیس بسوں کا اعلان کیا کروڑوں روپے کے اشتہار دیئے اور اس کے بعد اس میں سے تیس بسیں آئیں پانچ خراب ہو گئیں اور بقیہ پچیس بارش میں بند ہو گئیں جیئے پرفارمنس ہے ٹوٹل پیپلز پارٹی کی جو اس کراچی کے لوگوں کو انہوں نے محروم کیا ہے تو کیا اس میں سب پریشان نہیں ہوتے کیا سندھی چنگچی کے دھکے نہیں کھاتے کیا بلوچ نہیں کھاتے کیا پٹھان نہیں کھاتے کیا مہاجر نہیں کھاتے بنجابی نہیں کھاتے جتنی کمیونٹیز یہاں پر رہتی ہیں اس عذاب میں مبتلائیں کراچی سرکولر ریلوے بند کر دی گئی کراچی ٹرانسپورٹ کارپولیشن بند کر دی گئی اور کرنے والے کون ہیں یہ سب اتحادی حکومت میں شامل ہوتے ہیں اس لیے اصل سوالات یہ ہیں کہ ہمیں بنیادی سہولتوں سے محروم کرنے والے یہ سب ایک ہیں ہمیں مل کر ان کے خلاف لڑنا ہے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں تقسیم ہونے کی کسی بھی سازش کو انشاءاللہ عوام مل کر ناکام کریں گے اور اس میں جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی ہاں میرٹ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے چاہے وہ کسی کے خلاف بھی پڑتے ہوں اور حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جماعت اسلامی جو کردار ادا کر سکتی ہے ہم بغیر کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے اور بغیر کسی مفاد کے انشاءاللہ ادا کرنے کے لئے تیار ہیں